رمشا کے پاس اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہ گئی کہ وہ خوش ہو سکے کیونکہ وہ ہر طرف سے پریشان ہو چکی ہے ہر طرف سے ٹوٹ چکی ہے اس کو اپنے کیے کی بہت پورے طریقے سے سزا مل چکی ہے لیکن ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ اس لڑکی کا دل پھر بھی اس کی طرف ہی مائل ہوتا رہتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کو کال کرتی ہے تو لیزے پیچھے سے سن لیتی ہے اور لیزے اس کو صاف صاف کہتی کہ افنان مجھے صاف صاف بتاؤ کے آخر کیا وجہ ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہے جس کو تم چھپانے کی ہم سے کوشش کر رہے ہو جس کو سن کر افنان کہتا ہے کہ نہیں یہ تمہاری غلط پہمی ہے ایسا بلکہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو کافی تسلی دیتا ہے لیکن دوسری طرف اس کا دل اس کی طرف ہی باگتا چل جا رہا ہے رمشا بھی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی اور اس کو اب اپنے گھر والوں کی ساری بات تو کوئی ایکسپٹ کرنا ہوگا اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی بھی اپشن نہیں ہے اور یہ بات اس نے سوچ لی ہے کہ اب جو ہو جیسا ہو وہ اس بات تو ایکسپٹ کر لے گی اور کوئی بھی اس کے بیانے کے کوئی بھی بات ایسی نہیں کرے گی جس کی ویسے اس کے ماں باپ کا دل دکھے